السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں آج ایک اہم موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے ہماری دعائیں جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی بہت سارے لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں جبکہ وہ حلال روزی بھی کھانے والے ہوتے ہیں سنت کے مطابق بھی دعائیں مانگتے ہیں جائز دعائیں مانگتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ ان کی دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتا اللہ رب العالمین ان لوگوں کی دعاؤں کو جلدی نہیں سنتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کیا ہو گیا میرا کھانا حلال میرا پینا حلال میرا پہننا حلال جو دعا کر رہا ہوں سنت کے مطابق دعا کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلون دعاؤں کے ذریعے دعا کر رہا ہوں رات کے وقت اٹھ کر آخری پہر میں دعا کر رہا ہوں پھر بھی آخر ہماری دعا اللہ تو کیوں نہیں سنتا ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اہم سبب بیان کیا ہے آئیے ہم حدیث پر غور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا سبب بیان کیا کہ ہماری دعائیں اللہ تعالی جلدی قبول کیوں نہیں کرتا ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر رہو ان یستجیب اللہ لہو عند الشدائی دی والکربی فلیکسر الدعاء فر رخائی یہ سنان ترمیزی کی چھہزار دو سو چھانبے نمبر کی روایت ہے علمالبانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے اس روایت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالی مسیبتوں میں پریشانیوں میں تکلیفوں میں مسائب میں آلام میں آزمائشوں میں اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کر لے تو چاہیے کہ خوشحالی کے ایام میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے انسانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے جب پریشانی آتی ہے تو جزا فضا کرتے ہیں جب مسیبر تو تکلیف میں فستے ہیں تو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور جب اللہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ جب بھی پریشانی اور مسیبت آئے تب اللہ سے دعا مانگیں اور جب پریشانی ختم ہو جائے تو اللہ کو بھول جائیں ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ جلدی قبول نہیں کرتا ہے یہ تو کفار اور مشرقین کا شوہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مشرق لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے منکر لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو اس وقت پکارتے ہیں جب ان کی کشتیاں سمندر کے موجوں میں پھنس جاتی ہیں موجوں کے اندر ان کی کشتیاں پھنس کر کے دوبنے لگتی ہیں تب اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور جب اللہ تعالی ان کو خشکی تک پہنچا دیتا ہے ان کی کشتیوں کو ساحل تک پہنچا دیتا ہے تو دوبارہ پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تو صرف پریشانیوں میں مسئبتوں میں اللہ کو پکارنا یہ اہل ایمان کا شوہ نہیں ہے بلکہ اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَا لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِ يُبْعَصُونَ اللہ نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام اس سے پچھلی زندگی میں جس مسئبت میں گرفتار ہوئے اس سے پہلے کی زندگی میں تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے یہاں دو ترے کی بات موجود ہے اس آیت میں پہلی بات یہ کہ ان کی جو پہلی زندگی تھی مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے والا جو دور تھا اس میں بھی اللہ کی تسبیح کرنے والے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں جب ڈالے گئے اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اے اللہ تیری ذات پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں تو اس سے پتا جلتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب ڈالے گئے اس سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے تھے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور جب مچھلی کے پیٹ میں ڈال دئیے گئے پریشانی کے اندر ابتلا کر دئیے گئے اس وقت بھی اللہ تعالی سے وہ دعائیں کرتے تھے تو اس سے پتا جلتا ہے کہ ہمیں خوشحالی اور بدحالی دونوں ادوار میں دونوں حالتوں میں ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور ہم میں سے اکثر لوگوں کا ہار یہی ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو مسئیبت آتی ہے تو ہم صدقہ کرتے ہیں جب پریشانی مسئیبت آتی ہے پریشانی مسئیبت آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم معافی مانگتے ہیں اور جیسے ہماری پریشانیاں اور مسئیبتیں ختم ہو جاتی ہیں ہم اللہ رب العالمین کو فراموش کر دیتے ہیں خلاصے کلام یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مسئیبتوں میں ہماری دعاوں کو جلدی قبول کر لے ہماری دعاوں کو جلدی سن لے تو ہمیں چاہیے کہ خوشحالی کے ایام میں آمن و امان کے ایام میں چین اور سکون کے حالتوں میں بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے بخشش طلب کرتے نہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو جلدی قبول کر لے گا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں تو اپنا ذکر کرنے کی توفیق ادا فرما پریشانی ہو تو بھی مسئیبت اور تکلیف ہو تو بھی خوشحالی ہو تو بھی ہر دور میں اے اللہ تو ہمیں اپنے ذکر کی توفیق ادا فرما اور ہماری تمام گناہوں کو درگزر فرما ہماری الجیوے تمام مسائل کو جو رب العالمین صدار دے اور ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ ایمان اور پریشانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ